یہ مارکٹنگ آفیس آپ کا گارڈینیا بلوک پہ ہے اور یہاں سے ہم آگے کی طرف چلیں گے تو جرینیم بلوک آپ کو ملے گا بیلٹیڈ آپشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہ انویسمنٹ آپشن ہے اس میں آپ کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 50% سے 70% کے بیج میں آپ کو جو کسٹ آف پلوٹ ہے وہ آپ کو کلیر کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پرانے پلوٹ ہے اور یہ پلوٹ نمبر جو ہیں وہ سوسائٹی نے الارٹ کیے تھے اور ابھی اس کے کافی سارے ڈیوز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تو آپ کو وہ ڈیوز کلیر کرنے پڑے گے یہ آپ مین آگے ہب کی طرف پہنچ ہوگی اور یہی سے آگے آپ کا جو سینٹورا سمال ٹو ہے آگے کی طرف بھی کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا آگے کی طرف بھی آج چلتے ہیں اور تھوڑا سا مزید اس کو ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پہ روز بلوک میں کافی ساری چیز ہیں جو ہے وہ ہم نے لاسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ روز بلوک میں کیا ایکٹیوٹیز جال رہی ہیں یہاں پر فرنٹ پہ دو کنال کے بلوٹ ہے اور اس کے ساتھ پہ پیچھے دس مرلا کے اور پیچھے چودہ مرلا کے جرینیم بلوک پہ ہے یہاں پر آگے کی طرف لینڈ کا حصہ ان کا موجود ہے جرینیم بلوک کا وہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جرینیم بلوک کا حصہ یہ بھی روڈ کی تھوڑی بہت جو ہے وہ انہوں نے اس کا کٹنگ جو ہے وہ شروع کی ہے آگے کی طرف بھی جو ایریا ہے وہ تھوڑا سا وائڈ اپ کیا ہے انہوں نے وہاں پر بھی کٹنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے یہ ایکزیکلی وہ ایریا ہے جہاں پر سنٹورا سمال ٹو نے بننا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آنے والے آپ ٹائم میں پاتھ سے سات سال میں یہاں پر دیکھیں گے سی ڈی اے سیکٹر کی جو ضرورت ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ تاج ریزیڈنشیا جو ہے وہ مینج کرے گا اور تاج ریزیڈنشیا میں جو آپ کے پاس آپشن ہے یہاں پر ابھی انویسمنٹ کے تو آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ جن ریٹس پہ بھی آپ کو چیزیں ملتے ہیں اس پہ بہت زیادہ کوئی پروفٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہے ہیں چاہے تو وہ پانچ ملے کے پلوٹ سے بیلٹڈ آٹھ ملے کے پلوٹ سے دس ملے کے پلوٹ تھے ایک کنال کے پلوٹ تھے دو کنال کے پلوٹ تھے بہت ساری جو بیلٹڈ آپشنز ہیں اس پہ بھی ابھی اس طرح سے پروفٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہا یہ رائٹ سائٹ پہ بھی کٹنگ کر کے زینیا بلوک کا کچھ حصہ جو ہے یہاں پر جو بھی وہ آئے گا زینیا بلوک کا یہ ایریا بنتا ہے اور یہ آپ کا مین جو کمرشل حب ہے جو پانچ سو کنال تک تقریبا کمرشل حب ہے اس کے بالکل لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ جرینیم بلوک ہے اور اس کے پیچھے میری گولڈ کا حصہ ہے میری گولڈ کے بالکل بیک پہ جو آپ کا ایریا لگتا ہے جو جہاں پر مزید ابھی لینڈ کی پرچیزنگ جو ہے وہ سوسائٹی کی طرف سے چل رہی ہے جس میں آپ کا کوسماس بلوک ہے بلو بیل ہے اور لوٹس بلوک ہے کوسماس کے حوالے سے بیلٹنگ کر دی گئی ہے اور اس کا بیلٹنگ کرائیریہ بھی آپ لوگ کے سامنے تھا جن لوگوں نے 50% تک اپنی پیمنٹس کلیر کی تھی ان کو بیلٹنگ کا حصہ بنایا تھا اس کے بعد ابھی بلو بیل کی جو بیلٹنگ ہے اس کا کرائیریہ انہوں نے رکھا ہے کہ 17 میں سے 8 انسٹالمنٹ اگر آپ پیڑ کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بیلٹنگ کے لیے کوالیفائی کریں گے یہ اگزیکلی وہ حصہ ہے جہاں پر آپ لوگ اپنی پلوٹ کو فائل کو پلوٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اور تاج ریزدینشا کا پارٹ بن سکتے ہیں کیونکہ فائلز ہیں فائلز سے آپ کو اپنی جو ہے وہ انویسمنٹ پلوٹ میں کنورٹ کرنی پڑتی ہے اگر اچھی لوکیشن پر آپ تھوڑی بہت ہولڈنگ کر سکتے ہیں تو تاج ریزدینشا کی مختلف انویسمنٹ اپورچنیٹیز ہیں آپ اس کو ضرور کنسیڈر کریں اپنی بجٹ کے اکارڈنگ چیزوں کو دیکھیں کہ کونسی چیز آپ مینج کر سکتے ہیں یہ اب آپ کے سامنے حصہ موجود ہے ابھی ہم جس حصے پر موجود ہیں ایک وہ حصہ ہے جہاں پر پوزیشن نہیں موجود اور پلوٹ نمبر کے ساتھ چیزیں موجود ہیں سامنے کی طرف حصہ وہ ہے جو آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہیں پوزیشن بھی ہے اور وہاں پر آپ کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں تو اب بسیئن آپ کے پاس ہے کہ آپ پوزیشن والی چیز کی طرف جانا چاہتے ہیں نون پوزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ کی جو پاکٹ ہے وہ آپ کو کیا اجازت دیتی ہے لیکن اگر آپ نے انسٹالمنٹ پر کوئی چیز بائی کی ہے تو یہ چیز یہ چیرہ آپ کے سامنے ہے کہ انشاءاللہ دیر آئے درست آئے یہ یہاں پر لوکیشن بھی اچھی ہے تھوڑی دیر لگ جائے گی لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب آپ جس طرح آپ کو فیلنگ ٹیولی بلوک میں آتی ہے لوٹس بلوک میں اس میں لیلی بلوک میں آتی ہے گارڈینیا بلوک میں آتی ہے اورشیڈ بلوک میں آتی ہے تاج ریزیڈنشیا میں وزٹ کرتے ہوئے اسی طرح انشاءاللہ آپ کو کوسماس بلوک میں بھی آئے گی لوٹس بلوک میں بھی آئے گی روز بلوک میں بھی آئے گی کیونکہ یہ بھی پارٹ آف تاج ریزیڈنشیا ہیں اور تاج ریزیڈنشیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کا کام کرتی ہے وہ چیز نظر آتی ہے آپ نے گرینڈ مسجد دیکھی ہوگی گرینڈ مسجد کا اس کے کام کے میار کو دیکھا ہوگا یہاں پر جو کمسٹرکشن جو کمرشل کا پلازا انہوں نے بنایا ہے اس کی آپ نے اس کو میار کو دیکھا ہوگا تو یہاں پر چیزیں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی دیکھنے میں ملیں گی صرف تھوڑی سی چیزیں یہ ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر مینجمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی مزیز تیزی کرے گی تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ زیادہ پلان کرے گی تو آپ انویسٹرز کا جن لوگوں نے یہاں پر انویسمنٹ کی ہے ان کا بہت ایک اچھا جو ہے وہ ریٹن ان کو کمانے کا موقع مل سکتا ہے اور اس کے بعد پھر اگر وہ ہولڈنگ بھی کرتے ہیں تو پھر ان کو مزہ آتا ہے کیونکہ جب ہولڈنگ تب کی جاتی ہے جب آپ اپنے پلوڈ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ چھے مہینے میں اس کی شکل ایسی تھی اب یہ بڑھ چکی ہے لیکن پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال میں یہاں پر آپ کو اس طرح کی اکٹیوٹیز نہیں ملی ہیں دیکھنے میں جو پوزیشن ایبل پلوڈز ہیں وہاں پر الحمدللہ دیکھنے میں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن نون پوزیشن ایڈیا جو ہے وہ بہت سست روی کا شکار ہے جس کی وجہ سے انویسٹرز یہاں پر پریشان ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ ڈلے ہو جاتی ہیں سی ڈی اے سیکٹر میں بھی آپ کو جو ہیں وہ پوزیشن ملنے میں جو ہے وہ دس سے پندر سال لگ گئے ہیں آئی فیفٹین میں آئی سکسٹین میں تو آپ کے پاس یہاں پر موقع ہے اگر آپ کو دو چار سال دو ایک سال آپ کے ہو چکے ہیں اس کے کاسموس بلوگ کے دو سال مزید آپ کا پیمنٹ پلان ہے ایک سے ڈیٹھ سال آپ اگر مزید گریس پیریٹ کا رکھتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اس ایریا میں انویسمنٹ کرنے کا ان ریٹس پر انویسمنٹ کرنے کا مزید موقع نہیں ملے گا آپ کے پاس آپشن ہے اگر آپ نے اس کو اویل کیا ہوا ہے تو اس کو کونٹینیو کریں اور اگر آپ نے نہیں کیا ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بیلوٹڈ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ نون بیلوٹڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں انسٹالمنٹ پر یہ آپشن ہیں آپ اس سے برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم